اشاق ایک جہان موازی میں رہتے ہیں ایک ایسی پیرلل یونیورس جس کے قوائد اور زوابط، حقائق، غم اور خوشیاں ہم عام انسانوں کی دنیا سے یکثر مختلف ہوتے ہیں جہان عشق میں کشش سکل سے آکسیجن تک ہر شے کا ممباؤ مرکز محبوب کی ذات ہوا کرتی ہے محبوب کی عطا ہو تو غم بھی بائی سے انبیسات ہو جاتا ہے اگر سونڈا دکھ پر راضی ہو تو عاشق ہما وقت بسدے شوک سکھ کو چولے میں پھیکنے پر امادہ رہا کرتا ہے عشق کی دنیا میں رات دن نہیں ہوتے بس ایک لمحہ ٹھہر سا جاتا ہے عاشقوں کی لوگت بھی اپنی ہوتی ہے جب محبوب شرما کر کہتا ہے آپ بہت برے ہیں تو عاشق خوشی سے نحال ہو جاتا ہے اور جب محبوب کہتا ہے جا جا میں تو سے نہ ہی بولوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے رجھاؤ مجھے مناؤ مجھے سینے سے لگاؤ اب ذرا سوچئے اگر جہان عشق کے اصولوں کا اطلاق دنیا سیاست پر کر دیا جائے تو کیا دلچسپ بلکہ مزی کا آمیز منظر ابرے گا کمر جعوید باجواسائے فرماتے ہیں کہ ہم پر عمران خان کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک عالم نے اس لف سٹوری کی ایک قسط غور سے دیکھی اور بگتی یعنی بکول شاعر اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 زلیل معلوم تاریخ بتاتی ہے کہ عمران خان روز ازل سے معشوق رہے ہیں یعنی عشاق کے جتھوں کے نرگے میں رہے ہیں اور جب بھی کسی عاشق سے دل بھر جاتا بانی صاحب اسے ہجر مدام بخش دیتے عمر بھر ہر تعلق میں ترکے تعلق کا فیصلہ ہمیشہ انہوں نے خود فرمایا ہے اسی ذہنی ساخت کا شاخصانہ ہے کہ انہیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ اس بار یعنی پہلی مرتبہ ان کے عشاق نے ان سے مو موڑ لیا ہے پس یہ ثابت ہوا کہ کائنات عشق کے انوکھے آئین کا اطلاق جہانے سیاست پر نہیں ہو سکتا سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت کرنا ہوگی اس نکتے پر مختلف الخیال لوگ متحد نظر آ رہے ہیں اب تو سپریم کورٹ بھی واضح لفظوں میں مشورہ دے رہی ہے کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے مو اٹھا کر عدالتوں میں نہ آ جایا کریں آخر پارلیمنٹ کس مرض کی دوا ہے وہاں جائیے اکٹھے بیٹھئے بات چیت کیجئے اور قوم کو اس کے مسائل کا حل دیجئے آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کے اعتزاز ایسن جیسے مخلص ہمدرد بھی انہیں سیاستدانوں سے بات چیت کا مشورہ دے رہے ہیں میڈیا کی ہر جمہوری آواز تو مسلسل مفامت اور ڈائلاغ کی افادیت پجاگر کر ہی رہی ہے جبکہ دوسری طرف عمران مسلسل ایک ہی گیت گنگناتے رہے جا جا میں تو اسے نہ ہی بولوں کبھی کہتے ہیں کٹ پتلیوں سے بات نہیں کروں گا کبھی کہتے ہیں فارم سنتالیس والی ناجائز حکومت سے مذاکرات نہیں کروں گا ان کی ہدایات پر آر ایف الوی بھی کہتے ہیں مالیوں سے اور ٹھیلے والوں سے بات نہیں کریں گے اس سے پہلے کئی سال ہم سنتے رہے کہ کرپٹ لوگوں سے بات نہیں کریں گے یعنی دلیل بدلتی رہی مگر نتیجہ وہی نکلا کہ بات نہیں کریں گے اگر دو ہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس والی حکومت کو شہباز شریف چارٹر آف ایکانومی پہ بات کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں اگر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ملوث شخص سے بات چیت ہو سکتی ہے اور اگر عمران خان کی بے اختیار حکومت ان کے اپنے وقول سے بات ہو سکتی تھی تو آج بھی سیاستدانوں کے درمیان گفتگو ہونی چاہیے زندہ بعد یہاں تک کالم لکھا تھا کہ خبر ملی کہ عمران خان مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں سبحان اللہ بہت ہی پیارا یو ٹرن بہت ہی اچھا فیصلہ غالباً عمران خان بھاپ گئے تھے کہ معاشرے میں سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر تیزی سے اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے اور انہیں اس سلسلے کی واحد رکاوٹ قرار دیا جا رہا ہے ہوا شریف تو برملہ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا ہے عمران خان نے دلت سیاستدانوں سے مذاکرات کا فیصلہ یقیناً تاخیر سے کیا ہے مگر ہم اسے بھی غنیمت تصور کرتے ہیں عمران مذاکرات میں نو مئی پر کمیشن بنانے کی بات کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک سو اسی سیٹوں پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا پارٹی رہنماؤں کی رہائی کی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتیں اپنے ایجنڈے کے ساتھ ابتدائی گفتگو کریں یہ سچ ہے کہ ہمیں ان ممکنہ مذاکرات سے کوئی فوری اور عظیم و شان توقعات وابستہ نہیں ہے مگر یہ صحیح سمت ہے یہ نارمل معاشرے کی طرف ایک قدم ہے یہ منظر آنکھوں کو بھلا لگے گا عمران نے محمود اچکزئی کو سیاسی انحصر سے رابطے کی سربرائی سوپی ہے اچکزئی صاحب کا سیاسی حلقوں میں احترام ہے وہ ذمہ داری کے لیے موضوع شخص ہیں ویسے بھی عمران موجودہ حکومت سے برائے راست بات کرنے سے شرما رہے ہوں گے سو اچکزئی صاحب کے پیچھے چھپ رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں انہیں اپنی سیاست اور بیانیاں بھی بچانا ہے نوے کی دہائی میں نواز شریف اور بینظیر خوب لڑے ایک دوسرے کی حکومتیں الٹائیں آخری حد تک گئے اور جب دونوں کھیل سمجھ گئے تو دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا معافی تلافی ہوئی اور چیرٹر آف ڈیموکریسی وجود میں آیا دونوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف ایک دوسرے سے قوت حاصل کی اور وطن واپس لوٹ آئے اگر بڑی تصویر پر نظر رکھی جائے تو تاریخ شاہد ہے کہ اس ملک کے سب سے اصدان آخرش ایک دوسرے کے حلیف ہیں شاعر کہتا ہے جوانی ڈھلنے پہ مائل ہو جس حسینہ کی وہ اپنے یار پرانے تلاش کرتی ہے مگر ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان اب عشق ماشوقی کے چکر سے نکل آئیں گے اور اپنے پرانے یاروں کو بھلا کر نئے سیویلین دوست بنائیں گے موسیقی موسیقی